بارہ بجے ہی چل رہی تھنڈی تھنڈی ہوا تھی اور سیونٹی کو ایک سو بیس پہ جاتا دیکھ کر پڑھلی سفر کی دعا تھی اسلامباد سے ہوتے 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 ہم نے جانا تھا اور نیر والے پول سے ان دونوں بھائیوں کو بھی ساتھ اٹھانا تھا چوکی سے پیدل ہو کر خود کو چلان سے بچانے لگے اور سرینے ہوتل کے سامنے والے شارے سے لنکے جانے لگے رجے جی ساتھیوں کے ہمراہ کر رہے ہمارا انتظار تھے اور روٹے روٹے ہم پہنچ گئے لیک ویو کے پار تھے اصلی رستے کو چھوڑ کر ایک نوے رستے سے ہم نے مرسیکل موڑا اور اس بمپی ریڈ نے ہماری کمر کو توڑا چوٹے لارے خاتے ہم کہیں نہ کہیں جا رہے تھے اور یہ رتے پھل بوٹے خوبصورت منظر دکھا رہے تھے یہ کرین حضور ٹرکوں میں مٹی کو پا رہے تھے اور ان بچاروں کو ہم مفتی میں ظلیل کرا رہے تھے کنسٹرکشن کے لئے ٹینکر میں پانی بھرنے لگے جو کے نیرہ مراغ گن تھا اور ڈیر سو کلومیٹر آگے جا کے ہمیں پتا چلا یہ راستہ تو آگے سے بند تھا چکر کیا جب مین سڑک ہمیں نظر آئی اور اس شاہ کار نے خوبصورت سی منظر دکھائی یہ بندہ خوشی خوشی ہمیشہ کے لئے ہو رہا تھا کیونکہ یہ بڑی حمد والا اور جری تھا اور یہاں جو آرام کر رہے ہیں ان کا نام حضرت امام بری تھا چوک سے مرسیکل صدہ ہی چڑھایا اور راجہ جی نے اپنا ہی موبائل مانگنے کے لئے آگے ہاتھ بڑھایا یہ روڈ بچیارہ سارا تروٹا پھٹا تھا اور یہاں پہ شاید کسی نے نالا کھٹا تھا یہ بھائی نے چلی والی ریڈی کو تکا لگایا اور منزلیں مقصود پر پہنچا کر رفاق اور حماد بھائی نے مرسیکل ہمارے پچھے کھلایا ہر سفر کے شروع میں ہی آ جاتی ہے چڑھائی اور یہ چچا نے مولیاں گاجرے کتر کے تھے یہاں پہ سجائیں ادھر ہی ہوگے سارے تھوڑے تھوڑے لندے تھے اور ان چچا جی کے پاس کچھے مرندے تھے ہر دو منٹ بعد اب ان کو ایسا ہی پائیں گے اور میں سوچنے لگا ہم وہاں پہ کیسے جائیں گے یہ ایک نکیزی کھوئی تھی جس کے اندر ہی پھینکا ہوا گٹر کا نالا تھا اور اس چڑھائی نے گرمی کے اندر بھی ہمارا پسینہ نکالا تھا یہ کوش ٹاپ پہ بیٹھے ہوا کے کھنڈی لے آئی اور یہ بکری اپنی باجی کو بھی ساتھ لے آئی لستوں نے بھی ڈنگ پڑھیں گا کنڈل مارا تھا اور اوپر توڑ جا کر بھی یہی اتنا سا نظارہ تھا شان بھائی نے ڈنڈے کو پکڑ کے ایک چکر لگایا اور انہوں نے تبلے کے ساتھ اپنے اببے کا ہرمونیم بجایا میں اور شان بھائی آگے آگے باقی پیچھے سب کے سب رہے تھے اور بڑھ صاحب کو ہم نے گھر چھوڑا تھا پتہ نہیں یہاں پہ یہ کیا لب رہے تھے کچھے پارڈ میں چاڑو لگا کے چاچا نے مٹی کا برود اڑایا ہمیں دیکھتے ہوئے اس باندر نے اکیلے کے لئے مرود کو کھایا یہ کھوتے کے بچے اسمان اتار کے نیچے کو جا رہے تھے اور آخر کار ہم اپنی منزل کو پا رہے تھے کسی مائرم ہستری نے اس جگہ کو چھوا اور لنگر کی وجہ سے یہ پاڑی شاید ہو گی تھی توان توان یہ نظارہ دیکھتے ہوئے چاچا جی شورٹ کارٹ سے پانی کو اوپر لے جانے لگے اور حماد بھائی افاق بھائی کی پٹھی زیدی تصویریں بنانے لگے چوکی کہ ایک طرف تھا جوان بوجا اور سامنے اس کا وڈا پراد ہو جا راجہ جی نے نمکو کو ہاتھ جب صاف پاک لگائے تب یہ حضور بھی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے تاک لگائے مونکیز سے بچ کی شان بھائی فٹوارٹ صاحب کو کھلانے لگے اور راجہ جی چھیڑ چھیڑ کے ایک تپی ہوئی بکری کو بلانے لگے آخر کار وہ بیچاری تھلے کو آئی اور ہم جیسے پکھوزے کھانے کی فریاد لگائی راجہ جی ناس ناس کے تھلے جانے لگے اور ہم آپ کو یہ غار دکھانے لگے چہجہ جی نے توتے کو موڈے پر بٹھایا ہوا تھا اور میں چار فل چوکس بندوں کے ساتھ ہائیکنگ پہ آیا ہوا تھا کچھڑے سے اپنے اپنے سکوٹر اٹھائے مفتی کا لنگر کھانے کے لیے واپسی کے رستے پہ پائے مشن تھا اپنے پیسے بچانا اور اندر آگے لبنے لگے ہم لنگر کھانا سیمٹ کے ٹیبل اور پلاسٹک کی کرسیاں سجائی ہوئی تھی اور مفتی کی چاولوں کے واسطے ہم نے بھی لینڈ بنائی ہوئی تھی شان بھائی کسی گیری بات کو سوچنے لگے اور یہ چاول اوکس ہو کے ہم تک پہنچنے لگے چاولوں کو فٹا فٹ ہاتھ پایا اور پھر راجہ جی کے ہمراہ مو ٹوٹی کے ساتھ لگایا ان انگل جی نے ہمیں کھٹی ٹافی کھلائی اور ساتھ میں گڑ والے چاولوں کی دوائی کچھ زیادہ ہی مزے کے تھے اس لیے ان بچوں کو دے دیئے اور یہ ریش یام میں بناوا تو مفتی کی بریانی کے لیے پری بوکنگ کو دیکھ کر ہم باہر نکلائے اور راجہ جی نے کہا ہو دنیا کے آخری کونے سے آپ کو چائے پلائیں چائے کے انتظار میں کوڑے سے چپوس کھانے لگے اور فاق بھائی اپنے سستے سے موبیل میں مجھ ہینڈ سوم کی تصویر بنانے لگے سب کو باتوں میں لگا کہ راجہ جی نے فٹا فٹ چسکی لگائی اور فاق بھائی نے آخر میں بچنے والی پتی بھی چبائی سردی کے لیے بستے میں سارا سمان تھا پایا اور حماد بھائی نے اپنی سروڑی پہ ہلمٹ لگایا آستہ آستہ تھے ہم سکوٹریاں گھر کی طرف بھگا رہے اور یہ لوگ تھے جدید تینی طریقے سے روڈ پٹ کے لے جا رہے برکو کے پاس یہ بڑا مزے کا روڈ بنایا تھا اور یہ چچا نے سارا ٹینڈ اپ اپنی شزور میں پایا تھا اسی دن آپ کو لیک ویو بھی دکھائیں گے اور بڑے ہو کر ایسی چھوٹی سی بیلڈنگ ہم بھی بنائیں گے فٹپات کے ساتھ لگا گئے ایک دوسرے سے ہاتھ میں لیا اور ہم نے خود کو اپنے رستے پہ پایا پورا دن زلیل ہونے کے بوجود بھی ہم فل فریش اور جنگوز تھے اور ایک سکوٹر پہ ہم تین لگ رہے مہنگوز تھے